بے بے باجے کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نا ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بین لائک آن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میرے نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی سے دیکھ رہے تھے بے بے جی نے ولید کا رشتہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہے اس کو اندر بند کر دیتے ہیں اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل لکھ لے کر دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے فرد بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بے جی کے بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے 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 جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری ساتھ سے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو کیا ہوا کہ بے بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی سے دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خویش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہیں واصف اور جو فرط ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر ازرا جو ہے وہ مار پیٹ رہے اس کو اندر بند کر دیتے ہیں اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکلے ایک ارد دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے فرط بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی کا بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے 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 جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بے لائک اور پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو کیا ہوا کہ بے بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی سے دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہیں واصف اور جو فرط ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر ازرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے ہیں اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل لکھ لے اور دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے فرط بھی بڑی ہی اپنی اس خوش دلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سان سے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکار پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے باجی جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سارے خوشی خوشی سے دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہے ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خواہش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہیں واصف اور جو فرط ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک ہے اگر اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہے اس کو اندر بند کر دیتے ہیں اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکلے اور دیتے ہیں کہ آزرا پاغل ہو گئی ہے فرط بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بے جی کا بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واسب بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے بے باجی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کہ ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو کیا ہوا کہ بے بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر ازرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے فرد بھی بڑی ہی اپنی اس خوش دلی پر جو ہے اس نے جو کیا بی بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بی بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بی بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے بے جب باجی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کی ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بے لائک آن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو کیا ہوا کہ بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرط ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک ہے اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل دکھ لے اور دیتے ہیں کہ آزرا پاغل ہو گئی ہے حرص بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بے جی کا بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واسب بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کرنے لپک پڑے اور بے 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 جی کو اٹھانے لگے لیکن بے بے جب با جی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے با جی کا اختتام اگر آپ کو لگ گی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے با جی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بے لائک آن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے بے با جی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کرشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہے اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکھ لے اور دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے حرد بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سان سے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے حرص بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی کا بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے باجی جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک ہے اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکلے اور دیتے ہیں کہ آزرا پاغل ہو گئی ہے حرص بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی کا بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واسب بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا لپک پڑے اور بے بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہے اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکلے اور دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے حرد بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے 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 جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سان سے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کی ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر ازرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے ہیں اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے فرد بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کی ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نہیں آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ ہزارا پاغل ہو گئی ہے حرص بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کی ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نیانے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو کیا ہوا کہ بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹک انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرط ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے اور اس بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی کا بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واسب بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بی بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بی بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بی بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری ساتھ سے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بی بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بی بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بی لائک اور پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو کیا ہوا کہ بی بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بی بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بی بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرط ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتی ہیں کہ ہم نے بی بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ آزرا پاغل ہو گئی ہے فرط بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بی بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واسب بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بی بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سان سے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بی بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بی بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک پر ضرور دبائیے گا تھا کہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بی بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بی بے جی نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہیں واصف اور جو فرد ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے حرص بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے کہ بے بے با جی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے با جی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے با جی کا اختتام اگر آپ کو لگ گی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے با جی کی ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہے ہیں تو کیا ہوا کہ بے بے با جی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا ہاں پر پکا رشتہ کر رہے ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومانٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خواہش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر ان کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرط ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے فرط بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی کا بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخرے سان سے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نیانے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خویش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو درہا اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے حرص بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے 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 جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کی ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک آن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئے آنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کا رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہا ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہ ہی واصف اور جو فرد ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے اور اس کو پاغل ڈکلے ایک ارد دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے حرص بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے 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 جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سان سے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگ گی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگوں اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نیانے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہے ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومانٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہیں واصف اور جو فرت ہے وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کیا اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر ازرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے اور اس کو پاغل ڈکلے کر دیتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے حرص بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی کا بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے 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 جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخرے سان سے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی اختتام اگر آپ کو لگ گئی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بے بے باجی کے ڈرامے کا ہو گیا ہے اختتام آخری قسط میں کیا ہوا میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نہ ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیک پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نیانے والی ویڈیوز ملتی رہے تو کیا ہوا کہ بے باجی نے جو ہے ولید کا رشتہ سنم سے تیہ کر دیا ہے اور جب یہ دیکھیں تصویر میں جب یہ گفتگو کر رہے تھے تو سارے خوشی خوشی دیکھ رہے تھے اور کہ بے بے جی کا نے جو ہے ولید کا رشتہ جو ہے وہ سنم کے ساتھ پکا کر دیا ہے اور یہ بات بتائی جمال نے جمال نے کہا کہ میں سنم کے گھر گیا ہوں اور وہاں پر پکا رشتہ کر رہے ہوں سنم اور ولید بھی بڑے خوش ہیں دیکھیں کتنے رومنٹی کا انداز میں باتیں کر رہے ہیں اور اس پر بے بے جی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بابا کی دلی خوش تھی کہ سنم اور ولید کا رشتہ ہو گیا ہے اور تو کوئی رشتہ بھی تکمیل کو نہیں پہنچا لیکن یہ میں جا کر اس کو کہہ سکتی ہوں کہ ولید اور سنم کا رشتہ میں نے کر دیا وہی واصف اور جو فرط ہے وہ آپ اس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بے بے جی کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک اگر اچھا سلوک کرتے تو ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا ادھر آزرا جو ہے وہ مار پیٹ رہی اس کو درہوہ اندر بند کر دیتے اور اس پاغل سمجھتے ہیں اور اس کی جو بھائی اور بھابی ہیں وہ اس کو اندر کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور اس کو پاغل لکھلے ایک اردتے ہیں کہ ازرا پاغل ہو گئی ہے حرط بھی بڑی ہی اپنی اس خوشدلی پر جو ہے اس نے جو کیا بے بی جی بڑا ہی غمغین ہے اور وہی واصف بھی اور وہاں دوسری جانب جو ہے وہ نصیر رکشی چھوڑ کے چلی گئی نصیر جو ہے وہ اسما کے ساتھ اب اچھی زندگی گزار رہا ہے اور ولید جو ہے وہ سنم کے ساتھ اچھی پرپور زندگی گزار رہا ہے یہ سب ہو رہا ہے رہا تھا کہ اچانک ایک بڑی ہی بری خبر آئی کہ بے بے باجی کا انتقال ہو گیا یہ سن کر سارے آ کر لپک پڑے اور بے بے بی جی کو اٹھانے لگے لیکن بے باجی جو ہے وہ اپنی آخری سانسے گن کر دنیا سے رخصت ہو گئی اس طرح سے ہوا ہے بے بے باجی کا اختتام اگر آپ کو لگی ہو میری ویڈیو اچھی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا